لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصفیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسفلات والسلام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الابتاہی اتحامی سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نذیره المعید المصطفى الامجد مولانا بالزہرہ و بالقاسم محمد و لا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لا سیم الامام المظلوم والمحموم والمغموم الغریب العتشانی لوریان سبت رسوله السقلین الذین حد علیہ السموات والارضون سمتارتن اخرہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمتو اے ملیق سلوات بیجی بر محمد وآلہ عزیدانِ گرامی قدر و برادرانِ ایمانی صبح سے لے کر تقریباً زہر کا وقت نزدیک ہے فرشِ عزا پر بیٹھ کر فضائل و مناقبِ نبی اور آلِ نبی سماعت کرنے والے موالیان خدا سلامت رکھے اس عظیم الشان اجتماع کے سلسلے سے مجھے فخر ہے کہ میرے مخاطبین میں مرد سامعین کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مخاطبین کا حصہ ہے لہٰذا چند مناسبتوں کے تحت میں نے جس حدیثِ شریفہ کو عنوانِ کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس کی سب سے پہلی مناسبت چونکہ ہم آستانِ عیدِ میلادِ ولیت اللہِ العظمہ جنابِ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ و سلامہ علیہا کی خدمت میں قدم رکھے ہوئے ہیں آپ کے علم میں ہے یہ مہینہ جماد العاخر جماد الثانی جو منصوب ہے نبی کریم کی اکلوتی چہیتی بیٹی جنابِ فاطمہ زہرہ سے روایت میں بارہا زاکرین سے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ رجب المرجب کے لئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رجب تمہارا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے روایت کے سلسلے سے بات آگے نہیں بڑھانی ہے چونکہ روایت میں یقینا یہی جملے مگر جو اینی شہادت ہے اور حقیقت ہے اگر اس سلسلے سے ہم تھوڑا سا غور کریں تو یقینا رجب مولا کائناس سے منصوب ہے اس لئے کہ آپ کی ولادت اسی مہینے میں ہے شابان کو نبی کریم نے مناسبت کے اعتبار سے اپنے مہینے سے نزبت دی ہے شہر اللہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے یوں تو سب کے سب مہینے اور سب کے سب دن اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر سب بنائے ہوئے میں سے اگر وہ کسی ایک کو اپنا مخصوص کر لے تو ہمیں اور آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے بارہ کے بارہ مہینے اللہ کے ہیں لیکن شہر اللہ رمضان المبارک کو منصوب کیا گیا نبی کریم کی زبان پر بھی قرآن مجید میں بھی اب آپ مناسبت کا خیال رکھیں کہ رجب یعنی مولا کائنات سے منصوب اور اس سے پیوستہ مہینہ جس میں ہم اور آپ قدم رکھے ہوئے ہیں صرف ولادت ہی کے اعتبار سے نہیں بیس جماد ثانی جو اسی ہفتے میں منگل کے دن قرار پا رہی ہے اس میں شہزادی فاطمہ زہرہ علیہ مقام کی ولادت کی تاریخ اچھا یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں کسی معصوم یا معصومہ کی ولادت ہو لیکن دیکھئے حسن اتفاق کہ یہ یا معصومین کہ ہاں اتفاق نام ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے کہ آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے یعنی مقصد یہ ہو کہ اگر رجب علی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو جماعت السانی میری کنیز خاص جناب فاطمہ زہرہ کا مہینہ ہونا چاہیے ایک سلوات بیج دیئے برمحمد اللہ لہذا اگر اتنا احتمام خداوند عالم کی طرف سے رکھا گیا تو پھر ہمارے لئے بھی لمحے فکریہ ہے خاص کر کنیزان سیدہ اور غلامان سیدہ جو ہماری شکل میں فرش عذا پر اور آگرے میں شہید سالس کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں نبی کریم نے اپنی بیٹی کے سلسلے سے جتنی گفتگو جتنی حدیثیں جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں مولا کائنات کے علاوہ شاید کائنات میں کسی کے لئے وہ جملات ادا نہیں فرمائے اس میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں یہ اختلاف کرنا الگ بات ہے کہ نبی کی چند بیٹیاں ماننے مسلمان لیکن بیٹیاں مان تو سکتے ہیں منوا نہیں سکتے میرے جملے پر توجہ فرمائیے گا بیٹیاں چند مان تو سکتے ہیں منوا نہیں سکتے یعنی اپنے آپ ماننا اور ہے اللہ سے منوا لینا اور ہے نبی سے منوا مرتبہ اپنے موم یا مٹھو ہم اپنے لیے بن سکتے ہیں لیکن کہیں بھی کسی حدیث میں کسی روایت میں کسی آیت میں اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ کے علاوہ کسی بیٹی کا وجود ملتا نہیں ہے ایک سلوات مجدی بر محمد آلہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب بیٹیاں تو اور بھی موجود ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر نبی کی چند بیٹیاں ہوں تو ہمارا کیا بھی گڑتا آپ کو یا ہمیں کیا پرابلم ہے کوئی مشکل ہے دو نہیں چار چار نہیں چھے اور اگر گفتگو آگے بڑھائی جائے تو بیٹیوں کی بات تو در جبکہ آپ کی اور ہمارے ہاں بیٹوں سے نسل چلتی اللہ نے نسل انسان کو آگے بڑھانے کا سلسلہ مرد اور عورت کی شکل میں یا بیٹے سے قرار دیا ہے یا بیٹی سے قرار دیا دو سنف اللہ نے انسانیت کو سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے قرار گیا ہے اور بیٹی کو رحمت سے یاد کیا گیا یقینا رحمت سے کم نہیں ہے بیٹی اور رحمت بھی وہ عظیم رحمت جس کے لیے میں نے خود روایت میں پڑا ہے کہ چند موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر کوئی مومن دعا مانگے تو اس کی دعا یقینا قبول ہوتی ان مواقع میں سے ایک بارش برستے وقت ہے رحمت الہی اگر برس رہی ہے اور کوئی دعا کرے تو دعا پوری ہوتی دوسرا ایک موقع یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو اور اس وقت دعا مانگی جائے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا رحمت ہوتی ہے بیٹی جیسے بارش ہوں کہ عورتیں ہماری خواتین یہ شکوا کرتی ہیں کہ ہمیں مقام نہیں ملتا لیکن سب سے زیادہ نوحہ اگر بیٹی کے پیدا ہونے پہ کوئی پڑتا ہے یا غم مناتا ہے تو وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں ورنہ اگر وہ ہائے نہ ڈالیں تو بیٹی ہائے ڈالنے والی چیز نہیں ہے بیٹی لائق فقر تھے ایک سلوات بیج دیا بار محمد غالب اور رہا مسئلہ یہ کہ تربیت کے اعتبار سے اگر نالائقی کی بات کی جائے تو بیٹا بھی نالائق ہو سکتا ہے اور بیٹی اس میں کوئی مقصوص نہیں ہے کہ کوئی ایک سنفی نافرمان ہو اور اس میں بھی خطا اس ننی کلی کی نہیں ہے جو اس دنیا میں قدم رکھ رہی ہے بلکہ اس کی تربیت کی ہے آپ اسے جیسی تربیت دیں اس کی اککاز بیٹی ہوتی لہذا عزید آنی گرامی قدر کائنات میں اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا کسی کے ہاں نہیں ہے تو صاحب یہ سوکیلہ ہے خدا نخواستہ اللہ نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا نعمت نہیں دی اسے تو کیا اگر اسے مرہوم جانتے ہیں جس کے ہاں بیٹا نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے نبی کریم کے ہاں نسل کس سے چلائی ہے اور ایک اور عظیم سلسلہ اس لیے کہ ہماری زبان ہے ہم نہ نبی کو چھوڑتے نہ علی کو چھوڑتے نہ امام کو چھوڑتے لہذا اللہ نے بیٹے دیئے ایک دو نہیں تین چار بیٹے نبی کریم کو عطا ہوئے ہیں یہ جو خطیب اب القاسم کہتے ہیں پڑھتے ہیں اور کے بڑے بیٹے قاسم اور ان کے نزبت دیتے ہوئے اب القاسم آپ کی کنیت ہے جیسا کہ عرب میں رواج تھے اب قاسم آپ ہی کے بیٹے تھے ابراہیم وہ فرزند ہیں کہ ایک دن اس واقعے کو علماء اہل سنت نے بھی متفقہ طور پر لکھا ہے چند واقعات ایسے ہیں جو ان کے نزدیک تاثب کی نگاہ میں نہیں آئے ہیں ورنہ اکثر فضائل کو انہوں نے تاثب میں لکھا ہے ایک تو واقعہ امام حسین کا نبی کریم کے سجدے کی حالت میں پشت پرانا اور تقریبا دوسرے واقعات کے ساتھ ایک واقعہ یہ علامہ عبدالرحمان جامی شواہد نبوت میں بھی لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم گھر تشریف فرماتے ایک زانو پر جناب ابراہیم نبی کریم کے سلوی بیٹے اور ایک زانو پر امام حسین بچپن کے عالم میں تشریف فرماتے جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا مند عالم بعد ضرود انہوں میں سے جس کو چاہو ایک کو دوسرے پر قربان کرتے سج بتائیے اگر آپ کا نواسہ ہو اور آپ کا بیٹا ہو تو آپ کس کو کس پر قربان کریں گے سلب سے پیدا ہونے والا بیٹا یقینا لائق محبت اور بیشتر محبت کا حق دار ہوتا لیکن تاریخ نے لکھا نبی کریم نے سوچا اور فرمایا کہ اگر ابراہیم اس دنیا سے جائیں گے تو صرف میں رنجیدہ ہوں گا لیکن اگر حسین اس دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ زہرہ بھی رنجیدہ ہوگی علی مرتضی بھی رنجیدہ ہوں گے مجھے بھی رنج ہوگا مجھے فاطمہ زہرہ اور اندر جناب ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایک سلوات بھیج دیئے برمحمد وآلی تیب و تاہر گو کے تاریخ میں اس کا اختلاف ہے کہ دو الگ الگ بیٹوں کا نام ہے یا ایک ہی بیٹوں کے دو لقب تیب بھی اور تاہر بھی تین اور چار بیٹے نبی کریم کے فرزند ہیں لیکن ایک ایک کر کے بچپن کے عالم میں مسئلت الہی قرار پائی کہ ان کو واپس بلا لیا ایک ذرا سا بخار کیا آجائے ہمارے لیے سب سے پہلا شکوا اسی کی شان میں ہوتا ہے ہم ہی ملے ہیں کافر تو پھمپارتا پھرے کافر تو عیش مارتا پھرے ہمیں ملے ہیں تجھے بخار دکھانے کے لیے چجائے کہ کسی کی اولاد کو اس دنیا سے اور عالم یہ ہوا عزیز آن گرام قدر کہ اب جب جناب طیب یا جناب طاہر کی انتقال ہوا ہے تو ابو جہل وہ ملعون گزرا ہے کہ جیسے ہی اسے پتا چلا وہ ناچتا کودتا لہراتا ہنستا کھیلتا پورے مدینے میں منادی کرتا ہے کہ آج مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ ابتر ہو گیا اب آپ اندازہ لگائیے یہ واقعہ ہونا الگ بات ہے لیکن واقعہ کے بعد جب اس وقت یہ دشمن ہنس رہا تھا مزاق اڑا رہا تھا تو کیا نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جا کے اس کا مو بند کر دو دو چار لگا دو زر زر سی باتوں پر نبی کے کلمہ گوم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگوں کی زبانوں کو نجانے کس کس انداز سے دبواتے ہیں اگر ہمیں سیرت نبی کا اتنا بھی احساس ہو جائے کہ کوئی تاریخ نہیں ملی کہ نبی کریم نے اپنے صحابیوں سے اور سارے صحابیوں کی تو ضرورت کیا پڑتی اس اکیلے دلیر ہی کے لیے کافی تھا کہ جس نے بچپن سے لے کر آخر تک نبی کی حفاظت کی کہ ابو جہل کو ختم کر دے لیکن نہ نبی کریم نے علی سے اس کا مبند کرایا نہ اپنے کسی صحابی کو زحمت دینا چاہی اور یہ بھی ممکن نہیں تھا تو اتنا کر لیتے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے پالنے والے اب برداشت نہیں ہوتا دیکھ اس نے اوجڑی ڈالی اس نے غلازت ڈالی مجھے برداشت ہو گیا اس نے پتھر مارے مجھے برداشت ہو گیا لیکن یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ میرے بیٹے کی وفات پر یہ مجھے تانہ دے رہا ہے اور بازار میں گلی کوچوں میں میرے مزاگ بنا رہا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے مولانا آپ کو کیا پتہ نبی نے بد دعا نہیں کی تو میں یہ علی اعلان کہہ سکتا ہوں کہ کیا آپ کو اتنا یقین نہیں ہے کہ اگر نبی ہاتھ تو ہاتھ صرف زبان اور اشارہ بھی کر دیتے اگر نبی اشارہ کرتے تو کیا ابو جہل کا قلعہ کمہ نہیں ہو جاتا لیکن یہ ایک نسل آگے بڑھ رہی تھی جو نبی کے ابتر ہونے کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے لیکن خدا بند عالم نے کہا کہ اے نبی تم خاموش رہ رہے ہو لیکن تمہاری خاموشی ہم سے برداشت نہیں ہوگی ایسا لگا کہ جیسے اللہ اور نبی میں پیکٹ ہوا ہو کہ جو تمہیں عذیت دے گا اس سے بدلہ میں لوں گا اس لیے کہ جس جس نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا اس سے بدلہ نبی نے لیا جس جس نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا جس نے انکار کیا نبی نے اس سے جنگ کی بدلہ لیا پتا جلا کہ اللہ نے کہا اگر تم سے کوئی مقابلہ کرے گا تو میں بدلہ لوں گا نبی نے کہا اگر تیرا کوئی مقابلہ کرے گا تو میں بدلہ لوں گا لیکن ایک ہستی ہمیں ایسی بھی ملی کہ جس نے اللہ کے دشمن سے بھی مقابلہ کیا توجہ کیجئے حضی آن اگرام قدر ایک ہستی ہمیں ایسی ملی کہ جس نے اللہ کے دشمن سے بھی مقابلہ کیا نبی کے بھی دشمن سے مقابلہ کیا اب ان دونوں کے لیے کیا لازم تھا ظاہر سی بات ہے وہ اللہ بھی اس کے دشمن سے مقابلہ کرے گا نبی بھی اس کے دشمن سے مقابلہ کریں گے یہی وجہ ہے غدیر میں جب اس نے نازل ہوا ہے تو عذاب نازل ہو کے بتایا کہ یہ علی کا دشمن اللہ کا دشمن بھی ہے رسول کا دشمن بھی ہے سلوات ور محمد وعالی لیکن اللہ نے کہ دشمن یہ ہنسنا چاہ رہا ہے لہذا تو سہی ہم تمہارے دشمن کو منقطع نسل کریں گے اب تر وہ ہے اور اب نسل کا سلسلہ اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے سلسلہ چلو اور شاید وجہ بھی یہی رہی ہو کہ کائنات میں بیٹی کو رحمت بنایا اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ میری بیٹی رحمت کے بننے کے لائق نہیں ہے یہ تو تفائل ہے اس نبی کی بیٹی کا کہ دنیا کی ہے بدھو کی بیٹی رحمت بن سکتی ہے میری بیٹی اور رحمت کہ اچھا چلیے بن بھی گئی میں نے مان لیا تو میری بیٹی شاید رحمت بن جائے اس لیے کہ مجھے رحمت کی ضرورت ہے ہر ہر قدم پہ مجھے رحمت کی ضرورت ہے میری بیٹی رحمت بن جائے تو کائنات کے لیے رحمت بنا سلوات بر محمد وآل محمد غزیزان اگرامی قدر میں نے چونکہ نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت ہی اختصار کے لیے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے وہ شہزادی جناب فاطمہ زہرہ سے متعلق لیکن چونکہ در اہل بیت سے تمسک ہے اس وجہ سے وکالت میں اس در سے محبت اور وفاداری شامل دنیا کی بیٹیاں باپ کے لیے رحمت بنے لیکن اگر رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت بنے بیٹے تھے ایک ایک کر کے واپس اب مسئلہ رہتا ہے کہ اگر اور بیٹیاں تھیں تو کہیں تو ان کا وجود ملتا سہی ہے آئے تطہیر میں نہ سہی حدیث قصہ میں نہ سہی مباحلے میں ملتا مباحلے میں نہ سہی ہر جنگ میں جب نبی جاتے تو اس گھر پہ سلامی دے کر جاتے چالیس مان لیجئے اللہ سے دوسری من واقع دکھا دیجئے اللہ ما آیت اللہ طیب جزاری قم میں ابھی حیات ہیں ان کا ایک جملہ مجلس کے دوران مجھے اچھا لگا کہ چلیے روٹی بنانے میں ذکر نہ ملتا آیت اترنے میں ذکر نہ ملتا سورہ نازل ہونے میں ذکر نہ ملتا آٹا گوننے میں ہی تذکرہ مل جاتا لیکن پتا چلا کہیں کوئی وجود نہیں ہے چلیے اللہ کے ہاں نہیں میں آپ کے ہاں بھی ثابت کر سکتا ہوں آپ سے مراد میرا وہ مجمع نہیں ہے جو اس کا قائل ہے کہ نبی کریم کے اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ ذہرہ اور یہ سلسلہ بھی سب کے زبانوں پر ہے کہ عام مسلمانوں کو اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہوں جہ چلیے ہم کہنے چالیس ہو یا ایک ہو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک بیٹی نہیں ہو رہی تھی اکلوتا داماد علی بن رہا تھا مسئلہ بیٹی کا نہیں پر دامادی کے اکلوتے پن کا ہو رہا تھا یہ برداش نہیں تھا لیکن تمہارے برداش کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر اللہ کو برداش ہو چلیے آپ اپنے آپ آنیے میں کہتا ہوں آپ بھی نہیں مانتے دھوکہ دیتے ہیں تاریخی ممبر سے تاریخی جملہ دھوکہ دیتے ہیں آپ بھی قائل نہیں ہیں دل سے کہ چند بیٹیاں تھیں کیوں اس لیے کہ نہ قرآن میں دکھا پائے نہ حدیث میں دکھا پائے ایک اعتراض اور بہانہ کرتے ہیں لوگ کہ صاحب تھیں تو لیکن اللہ نے ان چاروں میں شہزادی کو چن لیا جناب فاطمہ زیرا کو منتخب تھیں تو چار لیکن ایک کو منتخب کر لیا اس سے بھی عجیب فلسفہ ثابت ہوتا ہے کس نے چنا اللہ نے کسے چنا فاطمہ زیرا کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں ماں بیچاری کھانا بنانے کے ایک یا آدھا گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے سینی میں چاول لے کر بیٹھتی ہے اور اس کو بیننا شروع کرتی بیننے کا انداز آپ کے سامنے نہیں دیکھا ہے تو کل جا کے دیکھ لیجی گا چاول صاف ہوتے گئے ادھر آتے گئے اس میں جو ہمارے پچھویں یوپی میں کہا جاتا رونہ آپ کے ہاں الگ الگ جگہ ہیں آپ جو بھی کہیں سنگریزہ پتھری جو بھی گندگی وہ دوسری طرف لکڑ ککڑ وہ دوسری طرف ہوتے آدھا گھنٹہ بیچاری نے چشمہ لگا کر آدھا کلو چاول کو بینہ دل سے زیادہ عزیز بیٹا جس کو وہ پوری کائنا سمجھتی تھی آیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا آکے اس ساری محنت کو دو منٹ میں بیٹے نے برباد کر دیا جو چاول صاف کیے تھے جو ککڑ الگ کیے تھے ان کو دونوں کو ملا دی سج بتائیے ماں اس کو گلے لگائے گی یا جوتا اٹھا کر اس پر برسائے گی باوجود یہ کہ اس کے دل سے زیادہ عزیز ہے وہ کہ پیٹے کی کیوں اس لیے کہ تجھے کب حق ہوتا ہے کہ میرے چنے ہو کو بے چنے ہو میں ملا دے تجھے کب حق ہے میں نے اتنی دیر میں چنا ہے تو انہیں بغیر بنے ہو میں ملا دیا اگر آپ کا دل سے زیادہ عزیز بیٹا سزا کا مستحق ہے تو اللہ قیامت میں کیسی سزا دے گا ایسوں کو جس نے اکیلی فاطمہ کو چنا تھا غیروں کو اس میں ملا رہے ہیں سلاة ور محمد والے محمد ایام 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 فاطمیہ سے شاید صرف مسائب کا تصور ہو لیکن ولادت بھی ہے یہ مہینہ مخصوص ہے دیکھئے کہ تلاش کیجئے گا میں چیلنج کا عادی نہیں ہوں اور اپنے سٹوڈنٹس بھی کہتا ہوں یہاں بھی موجود ہیں چیلنج ہر کس ناکس کو کرنا بھی نہیں چاہیے کبھی چیلنج نہیں کیجئے گا چیلنج کائنات میں صرف ایک ہستی پا سزاوار ہوا ہے اس لیے کہ چیلنج وہ کرتا ہے گارنٹی وہ لیتا ہے جسے اپنے پروڈیکٹ پر بھروسہ ہوتا موبائل تو نجانے کتنی کمپنیوں نے بنائے ہیں مائی تو نجانے ہزار کمپنیاں بنا چکی ہیں گاڑیاں تو نجانے کتنی بناتی ہیں لیکن یہ گارنٹی آہوجا ہی لیتی ہے یہ گارنٹی نوکیا یا سیمسنگ یا ہوای یا جو بڑے مارکیں وہ ہی لے پاتے ہیں چائنا والا ادھر دکان سے لیں گے کیوں نہیں لے گا اس لیے کہ گارنٹی کر سکتا ہے جسے آسمان کے راستے زمین چہزاد پتہ ہو قرطلین کیسے چیلنج کرے گا میں چیلنج کروں میری بسات کیا چھپدی چھپدی کا شوربہ دو لفظ پڑھنے کے بعد میں سوچوں میں چیلنج کروں مجھے کب اختیار حاصل لہٰذا چنے ہوئے کو بے چنے میں لیکن میں چیلنج سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ بھی صرف دھوکہ دیتے ہیں اس لیے کہ دل سے آپ بھی ایک ہی مانتے ہیں داما چاہے جتنوں کو ماننے بیٹی ایک ہی مانتے ہیں آپ کہیں کہ کیسے مولانا یہ تو روایتی اور آیاتی اور مشاہداتی اور قرآنی اعتبار سے ہوا لیکن آپ دنیا بھی اعتبار سے آپ کو میں ایک ایسی مثال دوں گا جو لوہے کے کٹنے والی آری سے بھی نہیں کٹ سکتے کہ نبی کریم کی بیٹی اکلوتی چہیتی فاطمہ زہرہ کہ کیسے ہمارا اتفاق زیادہ تر اپنے ہاں بھی پڑھنے کے لیے اور دوسروں کیا بھی آپ کا بھی ہوتا ہوگا دوسرے فرقوں میں بھی مسئلکوں میں جب جانا ہوتا ہے تو نکاح کے وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک سامنے آتا ہے کہ مہر کتنے دو آوازیں ہمیں سنائی دیتی میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں بالخصوص میں دونوں کو مخاطب شرعی ہمیں اتنی ہسی آتی ہے ایسی شادی اور بیعاؤں میں جہاں کوئی کام شرعی ہو یا نہ ہو وہاں بیچارہ اکیلا ایک میر ہی شرعی رہ جاتا ہے کھانا عللے تللے ہوگا اسراف ہوگا فضول ہوگا ادھم چوکڑی ہوگی سارے کام ہوگے پردہ بے مہر اور ایک جن تو اتنا افسوس ہوا ابھی دو مہینے پہلے ہماری وطن میں دیلی سے ایک برات آئی تھی اتنا افسوس ہوا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور اس پر زد تھی ان کے کتنے کہ 786 اس لئے کہ اب چاندی تھوڑی سی بڑھی کیا کہ میرے شریفی نے بھی پتہ کہ میرے شریف کیا کہ میرے فاطمی یہ صرف شیعہ فرقے ہی میں نہیں مسلمانوں کے ہر فرقے میں اگر مہر بنتا ہے تو مہر مہر فاطمی ہوتا ہے میں کہوں گا کہ اگر اور بیٹی کوئی موجود تھی تو اس کا مہر کیوں نہیں یاد رہتا اس کا مطلب یہ کہ کلی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے صلاح ور محمد والے محمد ہمیں اختلاف نہیں لائیے چار بیٹیاں ہنبلی باندھے ایک بیٹی کا شافعی باندھے دوسری بیٹی کا مالکی باندھے تیسری بیٹی کا یہ اکیلے فاطمہ زہرہ کا مطلب کیا ہے کہا مقصد یہ ہے کہ دل سے کچھ مانتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں دل سے کچھ مانتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں مقصد 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 ہم مقصد ہمارے مقصد 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 فاطمہ مقصد مقصد اور بڑھنا ہوں سید الملک آتے ہوں زندگی میں صرف وہ نماز پڑھوانا جو دوسرے پڑھیں امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ میری ماں فاطمہ زہرہ پوری پوری رات مسلح عبادت پر رہتی تھی شب جمعہ تھا اور شب جمعہ ہونے کے ساتھ میں دیکھا دعا میں مصروف ہیں صبح قریب تھی کہ زبان پر پڑوسیوں کے لیے دعا مومنین کے لیے دعا گزشتگان کے لیے دعا مستقبل میں آنے والوں کے لیے دعا آخر میں میں نے معلوم کیا ماں مادر گرامی سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اپنے لیے کیوں نہیں ارشاد کیا فاطمہ زہرہ نے یاب یا اول جار بعد ہو دار میرے لال پہلے پڑوسی کا حق ہے پھر اپنے گھر کا حق ہے آئیں اہد کریں اسی شہزادی کے اس مہینے میں اسی شہزادی کے اس فرزند کے سامنے کہ جس کے لیے میں نے خود ہمارے پردادہ تذکرہ بہباہ میں لکھتے ہیں کہ شہادت کے تیسرے دن تک ہماری جان قربان اس عظیم شہید کے اوپر جس کا لاشا مزبلے پر پڑا رہا کور کورے پر کیا سزا تھی صرف محبت اور ولایت ایک روایت میں ہے کہ مولا کہنات ایک مومن کے خواب میں تشریف رائے ایک روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ تشریف نہیں کہ تم آرام کر رہے میرا بیٹا مزبلے پر پڑا جاؤ اور جا کر اس کو دفن ہم مانتے نا کہ ہم مولا کے چانے والے ہم شہزادی کے غلام ہیں میری ماں اور بہن مانتی ہے نا کہ ہم کنیز فاطمہ زہرہ اور کنیز زینب علیہ مقام ہے ہم میں سے کوئی جس کے لیے فاطمہ زہرہ نے کہا کہ میری اولاد ہیں اگر دیکھنا ہے تو اس سل کے ساتھ فاتحہ بھی اور دو رکعت نماز بھی پڑھا کر یہ عام ہستی نہیں اور بیان کروں اپنے اسی جد کے تذکرہ بے بہا جس کے موبائل میں کوپی بھی میرے پاس موجود ہے رات بھی میں اتالیہ کر رہا تھا کہ امام حسین ایک مومن کی خواب میں تشریف لاتے ہیں اخبار امام کے حوالے سے بھی اس کو تحریر کیا انہوں نے خواب میں تشریف لاتے ہیں کہ اگر تم ہمارے زیارت کے لیے عراق نہ پہنچ سکو کربلا نہ پہنچ سکو تو دیکھو میرے بھائی نور اللہ شوستری کے مزار پہ چلے جائے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کربلا جائیں نہیں چاہتے آپ وہ کربلا جہاں جوان بیٹے کے سامنے باپ کا سر قلم کر دیا گیا بات چونکہ ازان اور مقصد علی اور اولاد علی کی ہے لہذا بس امام حسین وقت آخر خیمے میں تشریف لائے آپ نے سنا ہے جناب علی ازغر کو لینے کے لئے لیکن ایک اور آخری مرتبہ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین خیمے میں آئیں وہ کب جب جناب علی ازغر کی بھی شہادت ہو گئی یعنی حسین چھ مئینے کے بچے کے خون سے اپنی ریش مبارک کو خضاب کر چکے اور اب امام وقت آخر وقت آخر امام حسین خیمے میں آتے ہیں لیکن اب کسی اور خیمے میں نہیں آتے ہیں صاحب ذکر اللہ باس لکھتے ہیں کہ اپنے جوان بیٹے عابد بیمار کے خیمے میں آتے ہیں لیکن اب کیفیہ تجیب سی ہے اب کیفیہ تجیب سی ہے علی ازغر کے لیے جب آئے تھے امام حسین تو ابھی ریش خضاب نہیں تھی خون ازغر سے لیکن اب جو آئے ہیں اب کیفیہ تجیب ہے اور کیفیت بس میں یہاں بیان کروں گا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا چوتھے امام کے خیمے کا پردہ ہٹا اور پردہ ہٹنے کے ساتھ امام حسین نے دیکھا کہ بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے بستر کے سرحانے اور جوان بیٹا غش کے عالم میں لیٹا ہوا ہے بیمار کا سر زینب کے زانو پر ہے ایک مرتا شہزادی زینب نے جیسی دیکھا ماجایا حسین آرہا ہے بھتیجے کے سامنے کھڑا ہے اب آپ اندازہ لگائیں جوان بیٹا غش سے آنکھیں کھلی ہیں ایک مرتا اس نے دیکھا کہ بابا کی حالت غیر ہے میں بہت دیر مسائب نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے بابا کی حالت غیر ہے لباس تو ہے لیکن پھٹا ہوا ہے بدن تو ہے لیکن زخم لگے ہوئے ہیں ریش تو ہے لیکن خون سے خضاب ہے ایک مرتا تلب کے امام زین العابدین نے معلوم کیا بابا یا آپ کی حالت کس نے بنائی ہے کہ بیٹا دشمنوں سے جنگ ہے اب ایک جملہ اگر سن سکیں تو سنیں کہ امام زین العابدین نے جب یہ سنا کہ جنگ ہے تو تلب کے دیکھیں معصوم اگر کسی کی تمنا کر نہیں امام حسین اگر کسی کو بھائی کہیں تو اس کی اہمیت عام نہیں ہے اگر معصوم کسی غیر معصوم کو یاد کرے کسی وقت پہ تو کتنا اہم ہوگا غیر معصوم اس کا اندازہ آپ لگا سکتے امام زین العابدین نے معلوم کیا بابا یہ آپ کی حالت کس نے بنائی کہ بیٹھا جنگ ہے جیسی جنگ کا نام سنا تڑب کے امام زین العابدین نے معلوم کیا بڑے سکون سے سن رہا ہوں لیکن اس لیے کہ آپ بڑی مشکل سے جملے کو برداش کر پائیں گے تڑب کے معلوم کیا بابا جب دشمن یہ آپ کی حالت بنا رہے تھے اینا امی العباس بابا میرا چچا عباس اس وقت کہا تھا ایک مردبہ باپ نے کہا بیٹا پہلے غازی کے بازو کلم ہوئے اتنا سننا تھا کہ پھپی سے بتی جنہ کب بی اممہ سادے دیجئے تلوار اٹھا دیجئے کہ بیٹا کیا کروگے کب بی اممہ اسے سے ٹکیا کروں گا تلوار سے جنگ کروں گا اپنے آپ کو اسلام پر قربان کر دوں گا ایک مرتبہ امام نے جوان بیٹے کو گلے لگایا بیٹا تمہارا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلا پیغام جب ہمارے شیعوں سے ملنا تو کہنا میرے بابا نے سلام پہنچایا ہے جب دھنڈا پانی پینا میرے پیاس کو یاد کر لینا ایلہی بحق الزحرہ